اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی کے آنے کی گنجائش ہے تو کیا حضرت مرزا غلام عمد صاحب واحد امتی نبی ہیں یا اور بھی آئیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں تک نبی کے آنے کا تعلق ہے قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اصولی طور پر یہ فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس میں کس کو رسالت عطا کرنی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی سنت مذکور ہے کہ کس قسم کے حالات میں کس کن مواقع پر وہ اپنے انبیاء کو بھیجا کرتا ہے تو یہ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خود رسول نہیں بھیجے گا لیکن وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کب بھیجے گا کہاں بھیجے گا اور کس کو بھیجے گا جہاں تک امت محمدیہ کا تعلق ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ تو قیامت تک کا زمانہ ہے اس لئے ہم اپنے علم کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ آذر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت میں ظاہر ہونے والے قیامت تک کے اہم واقعات سے باقبر کیا گیا تھا اور آپ نے امت میں ظاہر ہونے والے مختلف حالات اور واقعات کی پیشگوئی بھی فرمائی اور بہت سارے جو بڑے بڑے حوادث ہونے تھے ان کے متعلق بتایا تو جہاں تک ہمارا علم ہے آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ظاہر ہونے والے ایک فرد کے متعلق تو بڑی وضاحت کے ساتھ نبی اللہ کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی مبوس ہوگا عیسیٰ بن مریم آئے گا کبھی اس کو امام مادی فرمایا کبھی عیسیٰ بن مریم فرمایا کبھی رجل من اہل فارس فرمایا تو مختلف انداز میں مختلف پہلوں سے اس کے امام مادی فرمایا اس کے آنے کی خبر دی اور بتایا کہ وہ میرا ہے میرا امتی ہوگا میری محبت میں فنا ہوگا اس کا نام میرا نام اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام اور اس سے جو محبت اور پیار کا تعلق ہے اس کا بھی آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر پایا پھر اس کی علامتیں بھی آنے فرمائیں اس کی سچائی کے لیے کیا کیا نشانگات ظاہر ہوں گے اس سے مانے کے حالات کیا ہوں گے وہ آ کے کیا کیا کام کرے گا تو یہ سارے جو پیشکوئیاں ہیں وہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں آنے والے ایک نبی سے متعلق بیان فرمائی ہیں اس پہلو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک آئندہ کسی کے آنے کا تعلق ہے یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر نظر ڈالنے سے ہمیں ایک سے متعلق توقعی طور پر علم ہے کہ اس نے آنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شخصیت کی تعین فرما دی اس کے زمانے کی تعین فرما دی اس کے متعلق ظاہر ہونے والے نشانات کی تعین فرما دی اور جو کام اس نے کرنے ہیں آپ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مدعی نبوت ہے کہ میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکوئی کے مطابق امتی نبی ہوں کیا یہ وہی وجود ہیں آئندہ کی باتوں میں تو وہ تو بات کا معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالی جانتا ہے کب بھیجے نہ بھیجے اس کی ضرورت نبوت ہوگی تو وہ بھیجے گا لیکن جو آ چکا ہے اس کی سچائی کو پرکھنا بہت ضروری ہے میں اس سلسلے میں حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام کا ایک ارشاد ضرور پیش کرنا چاہوں گا جو بالکل ایک فیصلہ کن ہے حضرت مسیح اسلام نے یہ بیان فرماتے ہوئے کہ میں ایک پہلوسی امتی ہوں ایک پہلوسی نبی یہ بہت ضروری ہے اور یہ سوال کرنے والے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ امتی نبی کی بات کی ہے اور اس میں ایک زمین ایک اور سوال بھی اٹھے گا اس پہ پھر اگر موقع ہوا تو آگے بات کریں گے لیکن اس پہلوسی جو اس وقت یہ سوال ہے حضرت اکتس مسیح مہود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ دعویٰ ہے اپنے مطالب کہ ایک پہلوسی میں امتی ہوں اور ایک پہلوسی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکسرت شرف مقالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مقالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکسرت اس مقالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکسرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیا جائیں وہ نبی کہلاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اب واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے موصوم کیا جائے گا یعنی اس سے کسرت مقالمہ یعنی اس کسرت مقالمہ و مخاطبہ کا شرف اس کو حاصل ہوگا اور اس کسرت سے امور غیبیہ اس پر ظاہر ہوں گے کہ بجز نبی کے کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا یظہرو الا غیبہی آہدن اللہ من ارتضام رسول یعنی خدا اپنے غیب پر کسی کو پوری قدرت اور غلبہ نہیں بخشتا جو کسرت اور صفائی سے حاصل ہو سکتا ہے بجز اس شخص کے جو اس کا برگزیدہ رسول ہو اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک بات ایک ثابت شدہ عمر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مقالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت اتا نہیں کی گئی اگر کوئی منکر ہو تو بارے ثبوت اس کی گردن پر ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ غرز اس حصہ کثیر ویہِ الٰہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور عبدال اور اقتعاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کسرت وحی اور کسرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی اور جیسا پھر آگے جا کے فرمایا جیسا کہ حادث کے صحیحہ میں آیا ہے ایسا شخص ایک ہی ہوگا وہ پیشگوئی پوری ہوئی اور از مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دعویٰ ہے کہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والے موہود کے متعلق نبی اللہ کا لفظ استعمال فرمایا تھا وہ میں ہوں یہ سمجھا جائے ہمارے یہ جو دوست ہیں سوال کرنے والے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ مطالبہ کریں یہ خواہش کریں کہ اب ایک آیا ہے تو اب ایک اور بھی آئے تو یہ تو گویا ہے ان کی طرف سے کچھ ایسا اظہار لگتا ہے کہ چلو ایک آیا اب ہم دیکھتے ہیں آگے آنے والا کون ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو آگیا ہے پہلے اس کے دعوے پر تو غور کر لیں اس کو تو پہلے تسلیم کر لیں جو تمہاری عدیت کے لیے آیا ہے اس کا انگار کیا ہوا ہے اس کے خلاف ستارا کچھ ہوتا ہے اس کی جماعت کی پرسیکیوشن ہوتی ہے سب کچھ کرتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ اب اگلا آنے والا کون سے اور کب آئے گا حیرت ہوتی ہے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جماعت احمدیہ اس بارے میں ختم لعوت کے بارے میں کیا یقین رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بہت ہی کھول کے ابھی آپ نے جو حوالہ سنا بڑا واضح ہے اسی طرح جو مقصد اس کا ہے مفہوم ختم لعوت کا یہ بھی بہت واضح طور پر آپ نے بیان کیا ہے ہمارے جماعت کی لیٹریچر میں جس کے اجازت سے اشارت کی ہمیں پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن دنیا میں مل جاتی ہے انٹرنیٹ پر ایویلیبل ہے ان میں سے میں صرف دو حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی فرستادہ آئے گا یا آیا ہے تو وہ کس نوعیت کا ہوگا آخر ختم لعوت کا مفہوم کیا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو نے آنہدر صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا کو ہرگز نہیں دی گئی اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبی یہ انٹھیرا یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی اور یہ جو اطراز ہے کہ جماعت عمدی ہے پر کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں دعوے دار وہ بنے پھرتے ہیں بلکہ یہ بات مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی فیضان ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے تو وہ تو یہ لوگ ہیں کیونکہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں اور ان کا ایمان کا حصہ ہے اگر ان سے پوچھا جائے انہیں ماننا پڑے گا کہ وہ اس آخری دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا یقین عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندرہ صلی اللہ علیہ وسلم کمتی نہیں تھے رسول اللہ بنی اسرائیل ان کو فرمایا گیا لیکن ان کے آنے کا عقیدہ ان کے ایمان کا حصہ ہے یعنی اس چیز کو وقالتے ہیں اور وہ آندرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آکے بطور نبی دنیا میں کام کریں گے تو ختم نبوت کی مور کون توڑنے والا ہے وہ توڑنے والے ہیں لیکن الزام جماعت پہ لگتا ہے اور جماعت کا موقف یہ ہے میں آپ کے پاس ایک تحریر پیش کرتا ہوں مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے یہ ہم پر افترائے عظیم ہے ہم جس قوت یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ آہدت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیہ مانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھوں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو یہ ہے اصل حقیقت اس کی کہ کون ختم نبوت کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے